لا الہ الا اللہ لا الہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر بیماری کا علاج الحمدللہ میرے پاس ایسی صورت موجود ہے جو بندہ جیسی نیت کرے گا نیک نیت ہوگی اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی جیسی بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ اکتالیس دن کے اندر ختم ہو جائے گی وہ ایسی عظیم صورت کونسی ہے بندہ نیت کرے جس بیماری کی شفاہ آبی کے لئے اللہ شفاہ ہتا کردے وہ کونسی عظیم صورت ہے جس صورت کا نام ہی صورت الشفاہ ہے صورت الفاتحہ ایسی صورت ہے بندہ جیسی بھی نیت کرتا ہے اور واللہ میں نے کئی پیشنٹ کو مختلف بیماریوں کے لئے اس کو یوز کروایا ہے انہوں نے اس کو فورٹی ون ڈیز یوز کیا ہے اللہ رب العزت نے جیسی تیسی بھی بیماری اس کو ختم کر دیا ہے اگر کسی کو کسی قسم کی بھی ایسی بیماری لگی ہے اس کو یقین ہے کہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ امر اکتالیس دن تک کر لیں اللہ کی رحمت سے بیماری ختم ہو جائے گی اللہ نے اس قرآن کے اندر شفاہ کو ناظر کیا ہے اس عمل کو کرنا کیسا ہے سورة الفاتحہ والے عمل کو کرنا کیسے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے تجربات کے اندر شامل ہے ہم نے اس کو لوگوں کے ساتھ اسی لئے شیر کیا ہے کہ الحمدللہ یہ پہلے آزمودہ ہے صبح وہ فجر کی سنتے پڑھنی ہے اس کے بعد اکتالیس بار سورة الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور بعد میں پھر فراج کو ادا کرنا ہے اکتالیس دن تک ایسا کریں اور بیماری جو بھی ہو اس کی نیت کر کے یہ پڑھیں اور متاثرہ شخص پر جو بھی ہے اگر خود جس کے ساتھ بیماری ہے وہ خود عمل کرے تو سب سے بیٹر ہے اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو کوئی یہ عمل کر کے اس کے اوپر پھوک لگا دے انشاءاللہ اکتالیس دن کے اندر جیسی محلق سی بھی بیماری ہوگی موزی بیماری ہوگی اللہ رب العزت اس کو جنوں سے ختم کر دیں یہ عمل خود بھی کریں اور متاثرہ لوگوں تک اس عمل کو پنچائیں کیونکہ کسی کو ایسی بات جو فیدہ مند ہو پنچا دینا وہ سواب ہے اس عمل کو خود بھی کریں اور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لئے 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 موسیقی